بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب مید آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے سمان میں رکھیں آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سی مٹھائی اس کے لئے جو انگریڈنٹس لیں ہیں سب سے پہلے ہم اس کی چاشنے تیار کریں گے یعنی کہ شوگر سی رب ایک کپ میں نے پانی لیا ہے اس کپ سے ایک کپ سے تھوڑی سی زیادہ میں اس میں چینے آڈ کروں گی اور ہم اس کو میڈیوم پلیم پہ پکائیں گے ہم اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے بس اچھی طرح سے چینے اس میں مکس ہو جائے اور بولہ آ جائے جیسے کہ بہل آنا شروع ہو گیا میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا ہے یہ آپشنال ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو اب اس سے سکیپ بھی کر سکتے ہیں شوگر صرف ہمارا بلکل ریڈ ہی ہو چکا ہے ہم نے اس کی بلکل بھی تار نہیں بنانی اب میں آپ مٹھیائی کے لیے میں نے جو انگریڈنس لیا ہے وہ بتاتی ہوں میدہ میں نے لیا ہے ایک کپ جس کپ سے میں نے چینی اور پانی ڈالا ہے اسی کپ سے میں نے اس میں میدہ لیا ہے اسی طرح کا سیم وہی کپ ہے ایک کپ میدہ الائچی پورڈر ایک چتائی جمچ نمک تھری پنچ بیکنگ پورڈر ہافٹی سپون اور بٹر کو میں نے تھوڑا سا گرم کر لیا تھا یہ میں نے لیا فورٹی سپون یہ سارے انگریڈنس ہیں بہت ہی مزے کی یہ مٹھائی بنیں گی پوری ریسی پی دیکھئے گا سکپ کر کے نہ دیکھئے گا اب سٹینر کی مدد سے میں اس کو میدے کو سٹین کر لوں گی میدے کو میں نے اچھی طرح سے سٹین کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک بیکنگ پورڈر لائچی پورڈر اور گی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اب دیکھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا تھوڑا پانی لے کے مکس کر رہی ہوں ہم اسے گون دیں گے نہیں کمبائن کریں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسے ہم اس کو بلکل بھی نہیں گون دیں گے بس ہم اس کو سارے آٹے کو کمبائن کر لیں گے تھوڑا سا پانی لے کے 40 سپون اس پر میں نے پانی لیا تھا وہ آپ کے مہدے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو میں نے کمبائن کر لیا ہے اس طرح سے ہم اسے رکھ لیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور اب میں اس کو خات کی مدد سے ایسے کرتی جاؤں گی سارے آٹے کو میں اس طرح سے کرتی جاؤں گی اور اب اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے بول لے کے اچھی طرح سے اس کی مٹھائی بناوں گی اس میں میں نے فنگر سے ہول کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں سارے بنا کے آپ کو دیکھاتی ہوں ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے بنا لیا ہے اب میں ان کو فرائی کروں گی آئل میں نے گرم کر لیا تھا ہم نے آئل زیادہ گرم بلکل بھی نہیں کرنا سلو فلیم پہ ہم میڈیم ٹو سلو فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے آپ کے سامنے بہت ہی مزے کی یہ مٹھائی بنیں گی دیکھ سکتے ہیں آپ پھول رہے ہیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اس کا ہم ان کی سار چینج کر رہے ہیں تاکہ نیچے سے بھی پیارا سا کلر آئی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے یہ بن چکے ہیں لیکن اوپر والے سائر کی میں پھر چاہوں گی کہ اس کو اچھی طرح سے پکا ہوں اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب میں ان کو نکال کے جو میں نے شگر سیرم بنایا تھا اس میں ڈالوں گی آپ کے سامنے نکالتے ساری ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو سے تین منٹ میں نے شگر سیرم میں ڈالا تھا اور آپ میں نے پلیٹ میں نکال لیوں اور اوپر پستے سے اس کو گانش کر دیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا لائکن کا ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گی اللہ حافظ